بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذہبان طاہر نصیر ناظرین آج جیت کا دوسرا روز ہے امید ہے کہ تمام پاکستانیوں کی اچھی گزریوں کی سوائے بی فر یو اور آل پاکستان پروجیکٹس کے میمران کی کیونکہ ان کا کیپٹل ان نصربازوں کے پاس تھا انہوں نے واپس نہیں کیا کچھ لوگوں کی امید ہوتی ہے کہ چلے ہم نے انویسمنٹ کی ہے شاید ہمیں پیسے مل جائیں لیکن تاریخ پر تاریخ تاریخ پر تاریخ وہ ایک ڈائیلاگ تھا سنی دیول کا ایک فلم ہے تو وہ حساب ہے آدم امین چودری کا اور لالچی لوگوں کے موسن پاکستان راجہ ریاض کے دو نمر ملک ریاض کا آج پروگرام میں آگے چل کے کچھ مزید حقیقتیں آپ کو بیان کروں گا اور اس کے علاوہ ناظرین آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ انشاءاللہ کل سے آپ کو سیفر احمان خان نیازی کا ایک ماضی کا پروگرام دکھاؤں گا کہ سیفر احمان خان نیازی نے اپنی ولدیت کیسے چینج کی کیوں ولدیت چینج کی کس کس ملک میں اس ولدیت کے ساتھ یہ فراڈ کرتا رہا کہا کہا پر یہ رہا پھر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ محلہ سلیم خیل شباز خیل میاں والی سے یہ جب گیا پاکستان سے اپنے اہل خانہ کو چھوڑ کر اس وقت یہ کیا تھا جب ملیشیا سے پاکستان واپس آیا تو اس وقت یہ کیا تھا پھر شاید آپ لوگوں کو نہ پتاؤ کہ اس کا ایک بھائی ہے جس کا نام شفاق ہے یہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا بلکہ وہ جو موٹیویشنل سپیکر ہے جو دو نمبر باتیں کرتا ہے راجہ ریاض شاید اس کو بھی نہ معلوم ہو کہ اس کا ایک بھائی ہے جس کا نام شفاق ہے اس نے بہت سی بے نامی جائداتیں بھی فروخت کی ہیں پھر ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دے کہ سیفر احمان خان نیازی نے ہنڈی کے ذریعے پاکستان سے پیسے باہر بیجے پیسے کب باہر بیجے گے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب نیب نے اس کے ایکاؤنٹ سیز نہیں کیے تھے اس سے پہلے سیفر احمان خان نیازی نے جو لالچی لوگوں کا موسنے پاکستان ہے اس نے بہت سے پیسے بہرون ملک بیجے بہرون ملک کس کو بیجے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جو قاسم نیازی ہے حاکم نیازی حاکم نیازی کون ہے کہیں سے لوگوں بہت سے بی فور یو جو پاور کرتے ہیں پاور تو ٹھوس ہوگی ان کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ حاکم نیازی کون ہے احمد وریاس کا تو آپ کو معلوم ہے لیکن ایک ہیدر آباد کا لڑکا ہے جانزیب اس کا بھی آپ کو معلوم نہیں ہوگا پھر اس نے جو شادی کیے بھی رومیسہ کے ساتھ کیونکہ یہ لوگ پہلے آپ کو معلوم ہے کہ یہ جہاں پہ رہتے تھے پھر راجنپور سے لہور منتقل ہوئے لہور دو مکانات ان کے نام کروائے گے پھر آپ کو ملک نوید کا بتائیں گے اس کے علاوہ اور بہت سے کردار ہیں ہم آپ کو انشاءاللہ الزیز ثبوتوں کے ساتھ آپ کو چیزیں بتائیں گے ہم آپ کو کل سے جو پروگرام ہوگا اس میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سیفور رحمان خان نیازی نے جو نام تبدیل کیا تھا اس میں اس نے کون سی فوٹو لگوائی ہوئی تھی ٹھیک ہے اس میں اس کا آئی ڈی کارڈ ڈمبر کیا تھا ثبوت آپ کو دکھائیں گے آگے یقین کرنا کیونکہ لالچی لوگ تو یقین نہیں کرتے بہت سے لوگ یقین کر لیتے ہیں پھر آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان ہمارا ہے سارا کا سارا ہمارا ہے وہ آدم امین چودری جو دعویٰ کرتا تھا کہ جی چار مہی سے ہمارے پروگرام شروع رہے ہیں جن لوگوں نے کشمیر آنا ہے کشمیر آ جائیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تین وائس نوٹ سناؤں گا ایک وائس نوٹ کہ یہ لوگ دیکھیں جس طرح میں کہہ رہا ہوں تاریخ پر تاریخ دے رہے ہیں تو اچھا جو لوگ اب ان لوگوں کے خلاف جو انویسٹرز جو ممران سیفور امان خان نیازی کے خلاف آواز بلند کرتا ہے یا آدم امین چودری کے خلاف آواز بلند کرتا ہے اس کو گروپوں سے باہر نکال دیا جاتا ہے اور پھر آپ دیکھ لیں کہ یہاں تک بات آگئی ہے کہ یہ لوگ اب دھمکانہ بھی شروع ہو چکے ہیں مختلف انویسٹرز کو اس کے بھی کئی سے پروو ہمارے پاس آج کہیں لیکن یہ ایک وائس نوٹ ذرا سنیے گا یہ آل پاکستان پروجیکٹس کے حوالے سے کہ یہ کیا فرما رہے ہیں پہلے آدم امین کہتا تھا میں جب نکلوں گا تو سب کو پروفٹ کے ساتھ پیسی دوں گا پھر اس نے کہا نہیں کس تو کی ساتھ پیسی دوں گا یہ اب نیا ڈراما کرنے جا رہے ہیں فضول میں لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں یہ خدا جاتے کی پیشاور میں کہیں پہ اگر چور نہ ہوتا چور ہیں سارے بینچوت یہ کتی کے بچے یہ رہے مان جانی یہ سارے گلی نہیں دینی چاہیے موسی نکل گئی لیکن یہ سارے چور ہیں جمال یہ رحمان پانچہ زاردے کی ویڈیو بنا رہے تھے ہیں ہم سب کو پاگل بنا رہے ہیں جی ناظرین یہ وائس نوٹ تھا کہ یہ اب اس نے ایک گروپ میں میرے خیال سے آواز یا بلند کی تو اس کو گالیاں بھی دی گی اس کو گروپ سے بھی ریموک کیا گیا اگر آدم امین چودری آپ لوگوں کے ساتھ اتنا لائل ہوتا تو وہ کیپی میں آ جاتا انویسٹرز کے ممران کی پاس سلا جاتا لیکن اس کو اب یقین ہو چکا ہے کہ اب یہ ممران یہ جو انویسٹرز ہیں انہوں نے آدم امین چودری کو پکڑ کے بٹھا لینا اور اس وقت تک نہیں چھوڑنا جب تک یہ پیسے نہیں دے گا جس طرح میں نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ اس نے ایک نئی ویب سیٹ لانچ کر لی ہے ٹکٹ ٹریڈنگ کا ایک بہانہ بنائے گا ٹریڈنگ کیونکہ جس طرح آپ ایٹی آئی ایس میں جب یہ تھا جب وہاں پہ اس نے فراڈ کیا پھر اس نے آل پاکستان پروجیکٹس بنائی اب یہاں پہ اس نے فراڈ کر کے تو اب اس نے ایک اور ٹریڈنگ کی ایپ بنا لی ہے کراچی کا وہ لڑکا جس سے ایپ بنوائی گی ہے یہ آپ آج سے میٹنگ سٹارز ہیں کہیں لوگوں کو پتہ بھی چل گیا ہوگا اور میٹنگ میں آپ کو سب سے اہم بات بتائیں کہ اب یہ آدم امین چودری یہ کر رہا ہے کہ جتنے بھی لوگ جائیں گے ان میٹنگ میں ان میٹنگ میں آپ سے موبائل فونز لے لیے جا رہے ہیں موبائل فونز آپ کے ضبط کیے جا رہے ہیں تاکہ کوئی ریکارڈنگ نہ کر لیں نوسر باز یہ ہوتا ہے مشن ڈرتا ہوتا ہے یہ بات اپنی ذہن میں رکھئے گا اگر یہ ڈرتا نہ ہوتا ہے تو کبھی بھی آپ کے موبائل باہر رکھا کر آپ سے میٹنگ نہ کرتا لیکن کیونکہ اس کو ڈر ہے کہ میرے وائس کہیں لیک ہو جائے گی وہ تو ظاہری بات ہے ہونی ہونی ہے تو اب یہ آپ کو جو ڈراما کرے گا کل کہ وہ آپ کو یہ بتائے گا یہ میں نے ایپ بنا لی ہے یہ ویب سائٹ ہے آپ اس پر انویسمنٹ کریں آپ کا جو آل پاکستان پروجیکٹ کا کیپٹل ہے وہ واپس دے دیگا اچھا پھر سب سے اہم بات ناظرین ایک بات آپ ذہن میں رکھئے گا کہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے بڑے نصر باز ہوتے ہیں یہ آپ کو اپنی پلیسز پر بلاتے ہیں کسی کی پلیس پر نہیں جاتے کیونکہ یہ گرفتار ہوا تھا اس سے پہلے آپ دیکھنے یہ گھومتا تھا کیونکہ عوام کا پیسہ تھا تو اب جب اپنی جیب سے پیسے لگتے ہیں تکلیف ہوتی ہے عوام کی جیب کے پیسے کی تکلیف نہیں ہوتی اچھا اب یہ کشمیر بلا رہے ہیں تکلیف ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر اتنا لائل ہوتا یہ آپ لوگوں کے ساتھ تو یہ آپ کو ٹرانسپورٹ دیتا کہ بھئی یہ میں کوچیز بھیج رہا ہوں اس میں بیٹھ کیا پا جائیں لیکن اس کے لیے بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ بات بھی آپ کو کنفرم ہوگی کہ اب جو ممبران ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ دو تین ہزار پانچ ہزار پیار لے کے ویڈیوز بناتے ہیں اب ذرا ایک اور وائس نوٹ آپ کو سناتے ہیں کہ جس میں کہا جا رہا ہے کہ جس جس نے کشمیر جانا ہے وہ کرایا دے یار کیسی ہی یہ کتنی غلط بات ہے کہ آدم امین چودری کشمیر میں بیٹھ کے آپ کو بلا رہے ہیں اور الٹا کہا آپ جب وہاں پہ جائیں گے ہو سکتا ہے کہ آدم امین چودری کہا آپ نے اگر لنچ کرنا ہے ڈینر کرنا ہے تو اپنے پیسے سکھا ہم باہر ہوتل میں جا کے کیجئے گا آپ جو کرایا مانگا جارہا ہے ذرا سنیے وائس نوٹ میرے بھائیوں جو بھی جانا چاہتا ہے وہ رحمان جانی کے ساتھ کرایا جامع کر لے یہ میٹنگ بہت لازمی ہے اور مجھے یہ میں اندازہ لگا ہے کہ آفیس بھی بن گیا ہے اور ویب سائٹ بھی بنا دیا گیا ہے اور بہت سے معلومات ہے جو گروپوں میں شیئر نہیں کی جا سکتی اس لیے کہ ہمارا کیسہ بھی اپنے پاس چل رہا ہے تو وہاں پر وہ سارا معلومات جو ہے آپ لوگوں کے سامنے شیئر کی جائے گی تو جو بھی جانا چاہتا ہے وہ ضرور جائے وہاں میٹنگ کرے جو بھی سوالات اور قوشن آپ کے ہو تو آپ وہاں آدم سے ڈارک پوچھ سکتے ہو تو سب لوگ آپ کوشش کرے کہ اس میٹنگ پر ضرور آدم کے پاس جائے یہ تو آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں یہ اس لیے بلا رہے ہیں کہ بہت سے باتیں ہیں جو گروپوں میں شیئر نہیں کی جا سکتی اس لیے کہ نیپ کے پاس کیس ابھی بھی چل رہا ہے مکمل طور پر کلیر نہیں ہو گیا ہے اور آدم سسٹم سٹارٹ کرنا چاہتا ہے سسٹم چلانا چاہتے ہیں تو اس لیے بہت سے معلومات ہیں جو وہاں پر آپ لوگوں کے سامنے شیئر کی جائے گی تو جو بھی جانا چاہتے وہ ضرور جائے اس لیے کہ پھر یہ نہ کہہ نہ کہ کیا انفرمیشن ہے وہ کیا معلومات ہے اس لیے کہ وہ انفرمیشن گروپوں میں شیئر نہیں کی جا سکتی وہ آدم کے ساتھ بیٹھ کر جو بھی سوالات اور معلوماتوں وہ آپ کو ڈارک واپر جواب دیں گے تو آدم رحمان جانی کے ساتھ ضرور رافتہ کرو اس لیے کہ ایک گاڑی تو فل ہو گئی اور دوسرا گاڑی کیلئے وہ کہہ رہے کہ اگر لوگ جمع ہو جائے تو دوسرا گاڑی پکڑیں گے اچھا ایک گاڑی بک ہوگی یعنی ایک گاڑی فل ہوگی تو جو لوگ جا رہے ہیں آپ نے صرف جا کے آدم امین چودری کو یہ کہنا ہے کہ اگر واقعی آپ لائے لو تو آپ بطورے گرنٹی اپنے والد کا چیک یا اپنے بھائی کا چیک آپ ہمیں دو تو پھر ہم انویسمنٹ کریں گے وہ آپ کو چیک نہیں دے گا کیونکہ نوسر باز ہے اس نے نوسر بازی جو کرنی تھی کر لی اس نے جو پیسہ باہر بھیجنے تھا بھیج دیا اب یہ ایک نیا جو ڈراما ہے ایک ایپ بنائی گی ہے ایک ویب سیٹ بنائی گی ہے ایک ٹریڈنگ کا آپ کو کاروبارت دکھائے گا جی یہ ہماری ٹریڈنگ ہے ہمارے پاس اتنے ٹریڈرز ہیں وہ بھی کسی نے اگر ٹریڈنگ کا کام کرنا ہو تو مجھے بتائیے گا میں آپ کو پچاس ہزار بے کا ایک پورا سیٹ اپ بنا کے دوں گا اس کے اندر آپ بیٹھ کے جس کو بھی شو کریں گے تو آپ کا شو ہو رہا ہوگا کہ یار یہ تو بہت اوپر جا رہی ہے ٹریڈنگ اس میں تو جناب اگر ہم انویسمنٹ کریں تو یہ ہو سکتا ہے بہت سی گیمیں ہیں یار یہ اللہ معاف کریں یہ نیٹ ورک مرکٹنگ کو ان لوگوں نے اتنا بدنام کر دیا کہ اب سوچنا پڑ جاتا ہے کہ کس کمپنی میں انویسمنٹ کی جائے کس کمپنی میں نہ کی جائے کیونکہ اب تو آپ جو ٹریڈنگ کی ایپس آ رہی ہیں اس میں بھی آپ دیکھنے ماضی میں ایچ ایف سی کا سکیم ہو پچاس ہزار لہور کا بندہ ہے پچاس ہزار میں وہ ٹریڈنگ کی ویب سیٹ بنا کے دیتا ہے پورا ایک سسٹم بنا کے دیتا ہے ڈیویلپ کر کے دیتا ہے اور آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ یار اتنا بڑا سسٹم لگ گیا ہو پچاس ہزار آپ تو پھر پچاس کروڑ پہ بھی عوام سے کھین سکتے ہیں لیکن کل کی جو میٹنگ ہوگی اس میں آپ کو لالی پاپ دیا جائے گا اور پھر آپ ہاتھ کے ہاتھ دریں اب اپنا خرچے سے آپ لوگ کشمیر جا رہے ہیں کہ آپ تو آپ کو کھانا بھی نہ ملے وہ بھی آپ کو اپنے پیسوں سے کھانا پڑے پھر سب سے اہم بات کہ آپ کے موائل فون ضبط کیے جائیں گے جس طرح یہ آپ نے وائس نوٹ سنا کہ وائس کئی لیک نہ ہو جائے بھی نیب میں کیس چل رہے ہیں بہت سی باتیں ہیں ناظرین بچ کر رہیے گا یہ نوصر باز جو ہے نا ان کا دماغ بہت چلتا ہے کیونکہ یہ پھر مذہب کارڈ کھیلتے ہیں اور مذہب کو بیش میں لے آتے ہیں اگر یہ اتنا ہی لائل ہوتا تو یہ جاتا کے پی میں کراچی میں اب آتے ہیں بی فور یو کے اوپر ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے کہ انیس سو چھینوے میں لالچی لوگوں کے محسن پاکستان سیفر رحمان خان نیازی کے ساتھ ملتان میں کیا ہوا تھا کیونکہ انیس سو چھینوے میں ان کی جو یہ جوگی آپ کو معلوم ہے سیونٹی ون کی ان کی پیدائش ہے جو ان کے پاس بورڈ پر لکھی ہوئی ہے یہ اس کے دو پاس بورڈ ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے پھر سیفر رحمان خان نیازی سے میں نے کوشش کی وہ اگر اپنا موقف دے گا ہم اس کو بھی چلائیں گے سیفر رحمان خان نیازی صاحب ایک سوال ہے آج کے پرگرام میں کہ آپ یہ بتا دیں کہ شفی احمد حیات اللہ یہ کون ہیں اگر آپ نہیں بتائیں گے تو پھر ہم بی فور یو ممران کو بتائیں گے کہ لالچی لوگوں کا نوصر محسن پاکستان سیفر رحمان خان نیازی کیا ہے آج میں صرف ہلکی سی ایک آپ کو سیفر رحمان خان نیازی کے ایک پاس بورڈ کا ایک اکس دکھاؤں گا صرف ہلکا سا آپ درہا وہ دیکھی گا اور آپ کو معلوم ہو جائے گا بلکہ ہاں وہ آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں وہاں پہ پھر آپ کو جس طرح میں نے بتایا کہ اس نے ایک پہلی اہلیہ کو چھوڑا تھا اس کی بیٹی جو ہے وہ اس خاتون کی بیٹی وہ اسلام آباد کے ایک مقامی ہٹل میں کام کرتے لی بہت سی چیزیں آپ کو بہت سی انفرمیشن انشاءاللہ آپ کو دیں گے لیکن خدا رہا جو سیفر رحمان خان نیازی اب ایس آر کے نام سے جو نیا فراد کر رہا ہے جو نیا ہے کس نے بھی ایک پری پلین چیزیں کر لی ہیں اور بہت جلد وہ آپ کو بتائے گے کہ آپ اس میں انویسمنٹ کریں کیونکہ وہ لالچی لوگوں کا محسن پاکستان ہیں تو اس سے بچ کے رہی گا انیس سو چھانوے والی سٹوری بہت اہم ہے پھر دوسرا آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جن لوگوں کے اکاؤنٹس میں پیسے گئے جنہوں نے پیسے سیو رکھے ہوئے ہیں حاکم نیازی میں نے آپ کو نام بتایا احمر وریاس آپ کو نام بتایا جانزیب حیدر آباد کا ہے پھر اس کی اہلیہ رومیسہ پھر ملک نوید کچھ کردار اور ہیں جو ابھی تک جن کے اوپر ہماری ٹیمیں کام کر رہی ہیں بینامی جاہدادے کہاں پہ تھی اس کے بھائی اشفاغ نے کس کس کو وہ پروپٹیز فروخت کی یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کل کے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا آپ کل دو پروگرام ہوں گے ایک اس کے ماضی کا سیفر ایمان خان نیازی کا ماضی کیا تھا جب ملیشیا میں آئے تو اس کے پاس کیا تھا اور اب اس کے پاس کیا ہے بہت سی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ ان جیسے نوصر بازوں سے بچ کے رہیں اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ